بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آج میرے ساتھ ہیں صدیق جان آج ہم کورٹ سے متعلق تو بات نہیں کریں گے اکثر ہم کورٹ سے ریلیٹڈ ہی خبریں کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے بیٹھ ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کورٹ کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ کریں جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کیسز ہوئے اس کیلئے ایک الگ سے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے لیکن آج ہم ذرا کچھ ہٹ کے بات کریں گے صدیق جان صاحب سے کہ وہ ان کی اکثر جو خبروں پہ ان کی ویڈیوز پہ ایک جماعت کو بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلم بھی نون کو میں آج ان سے کچھ تلق قسم کے سوالات کروں گا یقیناً وہ سوالات کا جواب بھی دیں گے اور ہم پوچھیں گے بھی صدیق جان صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم والیکم السلام آج ہم ہٹ کے بات کرنے جا رہے تو پھر آج آپ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ تیار ہیں تک سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہے ہیں تو اچھا آپ اکثر نون لیگ سے متعلق ان کے خلاف ایک تاثر جاتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں خبریں ہوتی ہیں نون لیگ کے اگینسٹ ہوتی ہیں ایسا کیوں ہیں یار یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو جب یاد ہو کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جب جانا شروع کیا تو پنامہ میں ہی جانا شروع کیا پنامہ ظاہر ہے شریف خاندان کے خلاف تھا کیس پھر اس کے بعد ساکر بنیسار صاحب کا جوڈیشل ایکٹویزم شروع ہوا اور وہ جوڈیشل ایکٹویزم پورے کا پورا جو ہے وہ اصوا کی حکومت کے ڈیفنیٹلی خلاف تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ عدالت وان ایٹی فور تھری کا استعمال آپ کو بھی پتا ہے اصوا کرتی ہے جہاں پر عوامی مفاد کا ایشو ہو اور جہاں پر اور جو فورمز ہیں وہ کام اس طرح سے نہ کر رہے ہیں جن فورمز کی ذمہ داری ہو تو اس وجہ سے وہ اصوا کی حکومت کے خلاف تھے اور ہم اس کو رپورٹ کر رہے تھے تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ اتصاب عدالتوں کی بات کریں زیادہ جو کیسز چل رہے ہیں وہ اپوزیشن کے چل رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے تین دن باریہ لی ہیں اور خاص طور پر پچھلے دس سال کے گرہ بات کریں اور چوتھی اس میں وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں جو اداروں کی تباہی اور بربادی ہے جو پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار ہے جو پاکستان میں جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار دیفنیٹلی وہ جماعتیں ہیں دو جنہوں نے تین تین باریہ لی پرویز مشرف صاحب ہیں جنہوں نے لمبہ عرصہ اقتدار میں رہے اور جو انہوں نے میں ان کا سب سے بڑا قصوری ہے سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے مارشلہ لگایا اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے نواز شیف سب کو ہٹایا وہ ساری بات ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو کس لیے ہٹایا کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے کہا جی ملک کی اسلامتی کے لیے خطرہ ہیں سب چیزیں کہہ کر اور پھر اسی پرویز مشرف نے ان کو این آر او دے کر باہر بھیج دیا سعودی عرب کے کہنے پہ تو اگر آپ نے کہا کہ وہ کرپٹ ہیں وہ چور ہیں وہ لوٹیرے ہیں وہ ملک کی اسلامتی کے لیے خطرہ ہیں تو آپ نے کہوں جانے دیا تو پچھلے تیس برسوں میں جو جو اقتدار میں رہا ہے وہ پاکستان کی مجودہ حالت کے ذمہ دار ہے مجودہ حکومت پہ بھی ہم اعتراض کرنا بھی چاہیے بات کرنے بھی چاہیے لیکن دیکھیں ہم ان کے دو سال پہ تو بات کرتے ہیں لیکن ہم پچھلی دو تین دہائیوں پہ بات نہیں کرتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا آپ ایک تو جی دیکھیں صدیق جان صاحب نے یہ ریزن بتا دی لیکن جب آپ کو اکثر آپ کو معلوم ہوں گا کہ جب کسی ایک پارٹی کے خلاف آپ کی مصرحل خبریں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پارٹی سے خبر نکالنا بڑا مشکل گام ہو جاتا ہے جیسے اگر میں پی ایم ایل این کے اگر کوئی نیوز کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ پسند نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ کوئی خبر شیئر کریں ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ مجھے کوئی انسائیٹ جیوز ہے صدیق جان صاحب آپ اکثر پی ایم ایل این سے بھی خبر بریک کر دیتے ہیں لے آتے ہیں تو یہ کون صاحب نے کوئی وہ رکھی ہوئی ہے جادو کی چھڑی وہ بھی بتا دیا نہیں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں پھراز بھائی ہوتا کیا ہے اب پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہوں گے اس کی جو خبر ہوگی وہ پی ٹی آئی کے گروپ والے کس کو دیں گے ڈیفنیٹلی اس کو دیں گے نا جو پی ٹی آئی کے خلاف خبریں کرتا ہے جو حمایت میں خبریں کرتا ہے اس کو تو وہ اندرونی خبر اس طرح سے نہیں دیں گے بڑا مشکل ہوگا اسی طرح نولی کے اندر بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ گروپنگ ہے بہت شدید ہے لڑائیاں بہت شدید ہیں اور دیکھیں فیاض بھئی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے نا ہماری یہ کوئی نظریہ کے لیے اکثریت جو ہے نہیں میں مانتا ہوں پاکستان میں اس وقت جو نظریاتی سیاست تو میرے خیال میں ختم ہی ہوگی رہی ہے اگر آپ چلیں میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ کہیں کہ عمران خان کے نظریہ ہے وہ کہتا ہے تصاب ہو انصاف ہو یہ چیزیں جو ان کے پرانے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ وہ تو اس بات پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ اکثریت کن کی ہے نئے لوگوں کی ہے اب جو نئے لوگ ہیں ان کو نظریہ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ تو آج اس نظریہ کے ساتھ ہیں کل جب دیکھیں گے اس کی حکومت آرہی ہے اس نظریہ وہ ادھر چلے جائیں گے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو پارٹی کا نظریاتی پر کر ہوتا ہے وہ پارٹی کے اندر کمیاں کتائیاں خامیاں ان کے پر پردے ڈالتا ہے جو مفاد کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو مفاد کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر پارٹی کے اندرونی معاملات کو خبریں لیگ کرنا اور پھر گروپنگ یہاں پہ شدید ہو ایک دوسرے کے گروپ سے خلاف خبریں لیگ کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نون لی کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ گروپنگ بہت زیادہ ہے اور نون لی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ایک تو ادھر سے بھی خبر مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی آج پارٹی میں اس کی بڑی کلاس ہوئی ہے اس کے خلاف فلان نے یہ بات کیا ہے وہ اس طرح کی دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کسی رپورٹر سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جو رپورٹر بھی جس جماعت کی بیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف سخت خبر نہیں دے سکتا یہ اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ یہ اگر دوں گا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا آئندہ وہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک رپورٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بیٹ کر رہے ہے تحریک انصاف کی ایزے جماعت بیٹ کر رہے اب اگر وہ رپورٹر ان کے خلاف خبریں دے گا تو تحریک انصاف کیا کرے گی اس رپورٹر کو دور کرنا شروع کر دے گی نون لگ کبھی یہی حساب ہے پیبلز پارٹی کبھی یہی حساب ہے وہ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس رپورٹر کو جان بوچ کے خبریں پنائیں پر نہیں دی جاتی ہیں تاکہ پہلے باقی رپورٹرز کی چلیں اور جو رپورٹرز ہمارے خلاف ہیں اس رپورٹر کو میسنگ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ میسنگ آگئی ہے یہ ہمارا ایک ٹرم ہے تو میسنگ یہ آتی ہے چار چینلز نے خبر بریک کر دی ایک کے اوپر نہیں ہوئی تو وہ اپنے رپورٹر کو کہتے ہیں تم کہا تھے تمہیں کیوں نہیں خبر ملی تو اس لیے جو رپورٹر بھی جس جماعت کی بیٹ کو کور کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جماعت کے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھی جائے تاکہ اس کو اندر کی خبریں ملتی رہیں یا کم از کم جو وہ خبریں باقیوں کو دے رہیں وہ اس کو ملتی رہیں جو اس پارٹی کے خلاف خبریں ہوتی ہیں وہ موسٹلی رپورٹرز بریک نہیں کر سکتے یہ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جرنلسٹک ایتکس کے خلاف ہے ہونا یہی چاہیے لیکن آپ کو بتا ہے ہر شعبے میں انہتات اور زوال آگئے ہمارے جرنلیزم میں بھی انہتات اور زوال بلکہ اب تو یہ بھی ہو چکے ہماری بیٹ میں جو جس بیٹ میں لگا وہ ایسا لگتا ہے وہ اسی بیٹ کا ورکر بان گیا یہ مجبوری ہے لیکن وہ جو اس بیٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہوتے ہیں کہ آپ تو ان کے ساتھ دوستی ہے ہماری تو اللہ کا شکر ہے سب کے ساتھ دوستی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں یقین کریں ابھی آپ سے پہلے ایک دوست آئے بیٹھے تھے اتنی بڑی بڑی رپورٹر کے پاس خبر ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی خبریں انہوں نے بتائیں یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے رپورٹرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں جو بیٹس کو کور کرنے والے اچھے رپورٹرز ہیں آپ کو اتنی بڑی بڑی خبریں ملتی ہیں کہ کیونکہ وہ تو سارے دن آپ ایک پارلیمنٹ کے کو کور کرنے والے رپورٹر ہے وہ تو سارے دن پارلیمنٹ میں رہتے ہیں اس کا دنیمل بدل ہو ہی نہیں سکتا دودھرا بدل جیسے ہام ہے ہم سپریم کورٹ میں رہتے ہیں اکثر شام کو نکل رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے سو ہی یہیں جاؤ جس ٹائم پہ آپ لوگ جا رہے ہو مجھے آج بھی یاد ہے جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا اعتصاب دالت میں ہم رات کو گیارہ گیارہ بجے بھی وہاں سے نکلے ہیں بالکل تو اس لیے وہ پھر ان رپورٹر سے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو پھر مل جاتی ہے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جی اچھا صدیق یا صاحب یہ تو ہو گیا ہمارا آپ کے اوپر جو پرسنل بات کر لیتے ہیں جس کو شباز شریف صاحب جن کے پیٹھ سے پیسہ نکالنا چاہتے تھے لیکن اب جو بیانیاں شاید چینج ہوئے ہیں یا وہ بڑے بھائی پھر آپس میں مل گئے ہیں یا جو بھی کہہ لیں اب شاہد خاکان عباسی سابق وزیراعظم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی تو اس پہ آپ نے بڑی ویڈیو کی لیکن جو میں سمجھا کہ انہوں نے تو وہ کوٹ کی لینگویج میں استعمال کی کہ جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہو جاتے تو جب تک کنوکٹ نہیں ہوتا کوئی بندہ تو اس کو انوسینٹی کنا جاتا ہے آپ نے بڑی سخت ویڈیو کر دی یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں ایک طرح سے تو ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ عدالتی لینگویج میں ہم قانونی زبان میں جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو جائے تو وہ انوسینٹی اسے کہا جاتا ہے تصور کیا جاتا ہے جب وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مجرم کہہ سکتے ہیں پھر آپ اس کو جو بھی کرپٹ لوٹیرا چور جو بھی آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ جب شایدکن عباسی صاحب نے فریہ دریس صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ آصف علی زرداری کو کرپٹ کہنا ہماری غلطی تھی تو میں نے اس لئے اس پہ بات کی کہ یہ وہی بیبلز پارٹی ہے یہ سوری یہ وہی نون لگ ہے جس نے پوری قوم کو بتایا کہ آصف علی زرداری کرپٹ ہے چور ہے لٹیرا ہے اس کے پیٹ کو چیر پھاڑ کر لہور لڑکانا کراچی قصور اور آپ کے پاک پتن کی سڑکوں پر ناں گھسیٹا تو میرا نام شباہ شریف نہیں ہے اور میسٹر ٹین پرسنٹ بھی انہوں نے کہا تھا راجہ رینٹل انہوں نے کہا تھا سارے کیسز عدالتوں میں وہ لے کر گئے کیسز بنائے سارے انہوں نے اس کے بعد ملکی اسلام دی کے لیے خطرہ کا آ گیا ان کو اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا اور اس کے بعد آج بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرپٹ کہنا ہماری غلطی تھی بھئی آپ پھر یہ بھی معافی مانگے نہیں کہ ہم قوم سے جھوٹ بول کر اقتدار میں آتے رہے دو ازر آٹھ سے دو ازر تیرہ تک نولی کی پوری سیاست پیپلز پارٹی کی کرپشن اور لوٹ مار پر تھی دو ازر تیرہ میں جب یہ آئے ٹھیک ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب تیس اکتوبر دو ازر گیرہ کے جلسے سے کبل ایک اٹھائیس اکتوبر کو جلسہ کیا دشباہ شریف صاحب نے ایک لہول کی سڑک پہ تو اس کا جو سلوگن یہ تھا کرپشن اور لوڈ شڑنگ کے خلاف ہاں بالکل تو بات یہ ہے سر آپ نے دو تین باریاں لیں یہ ہی کہا کر کہ پیپلز پارٹی کرپ لیں کیونکہ پہلے تو پارٹی ہی دو تھی نا اب تیسری اب آگئی ہے تیسری اب آگئی ہے یعنی دو ازر تیرہ سے اٹھارہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ نولی کا فوکس جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے ذرا ہٹ کے اور زیادہ پی ٹی آئی پہ چلا گیا دو ازر تیرہ سے اٹھارہ کے دوران ورنہ آپ دو ازر تیرہ تک دیکھ لیں دونوں پارٹی ایک دوسرے ایک خلاف تھی ایک سے ہی تھا نواز شریف صاحب تو وہ خان صاحب کا نام بھی نہیں لیتے تھے ہاں وہ یعنی کہ زرداری صاحب زرداری صاحب آپ نے یہ کر دیا بلکل ایسی ہے تو یہ معاملہ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پھر قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ نے غلط ویانی کی اور آپ نے جھوٹ بول کر قوم سے اور آپ اقدار میں آتے رہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ زردارینوں سینٹ ہے یہ میرا اچھا جی یہ تو ان کا موقع آ گیا ابھی تک کہ جو آپ کو چلیں آپ جھوٹ کے آپ نے بات کر دی ہے تو وہ یقین آپ میں وہ اکثر کاؤنٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو اگر میں پانچ یا تین پیبلز پارٹی اور نون لیگ کے بڑے جھوٹ میں آپ سے گھننا چاہوں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے دیکھیں پیبلز پارٹی اور آپ چار پانچ جھوٹ دیکھ لیں پہلا یہ کہ ہم عوامی مفاد کی سیاست کرنے ایک ہو گیا دوسرا یہ کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ پاکستان کی طریقی سب سے کرپٹ حکومت ہے دوسرا جھوٹ ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہ رو نہیں لینا چاہتے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کا تو یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بورڈ کو عزت دو کے بیانی کے اوپر کھڑے آج بھی اور نون لیگ کا جو یہ کہنا ہے کہ پارٹی میں آج بھی نواز شریف کی کا بیانی ہے چلتا ہے اس کی ان کی بات مانی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شباز شریف نواز شریف سے الگ نہیں جاتے ان میں سے ایک چیز ٹھیک ہے نا اگر نواز شباز شریف نواز شریف سے الگ نہیں جاتے اس کا مطلب ہے نون لیگ میں جو شباز شریف کروا رہے ہیں وہ نواز شریف کی اجازت سے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر نواز شریف وہ نہیں چاہتے جو شباز شریف سیاست کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تو یہ تو کہ جی آج کے جھوٹ بھی کنوا دیئے تو ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن تھا ہم نے حلقہ پھل کے انداز میں صدیق جان صاحب سے سخت سوالات بھی پوچھے ان کا ویوز بھی لیا اور انہوں نے کسی حد تک ہمیں بتایا کہ وہ یہ تمام ترجم کیز ہوتی ہے وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے اور وجوہات بھی انہوں نے آج کھل کے بیان کی یعنی کہ وہ ایک کتاب اپنا گرے بان چاک تو ہم نے بھی آج وہی کوشش کی اور صدیق جان صاحب نے ماشاء اللہ پڑے اچھ انداز میں اس امام توالوں کا جواب دیا مجھے اور صدیق جان کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ